بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ون ہے ہمارا شیپس این ویڈیو شیپس این ٹائپس آف لیٹر سو ویلکم تو آور ای چینل انگلیش فتی شہزاد سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹرمینالوجی جو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ٹرمینالوجی انگلیش میں سیکھنی ہے کہ ٹرمینالوجی کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرمز یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے انگلیش سٹیکھنی ہے کیونکہ انگلیش بچوں کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ وہ ٹرمز نہیں پڑتے جب تک بچہ ٹرمز نہیں پڑتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ چھوڑ دیتا ہے دوسرا پھر پکڑ لیتا ہے پھر دوسرے سے پھر چوتھے پہ چلا جاتا ہے پھر تیسرے پہ آتا ہے پھر دوسرے پہ جاتا ہے تو اس طرح بچے کا ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے اور اسے انگلیش کے بھی سمجھ ہی نہیں آتی سو ہمارا چینل جو ہے لیکچر وائز آپ کو ملے گا یعنی کی ویڈیوز جو ہیں آپ کو لیکچر وائز ملیں گی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو بیسیکلی جو چیزیں ایک بچے کو نیویڈ ہوتی ہے پھر وہ چائے فسٹیر کا ہو ایٹ کا ہو نائنٹ کا ہو میٹرک کا ہو جب اسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ سمجھائیں گے چلیں ہمارے ویڈیو کی طرف شروع ہوتے ہیں اور ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور ہو سکے تو اگر آپ کو اگر انفرمیشن ہماری ویڈیوز سے ملتی ہے تو لائک سے ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سوال ہے سوال ہے کہ لیٹر کیا ہے لیٹر میں آپ کو بتا دوں کہ فنکشن آف رائٹنگ سٹارٹ بیتہ سٹیڈی آف لیٹر دیکھیں مثلا اب الفاظ لکھنے کا جو ہونا رہے وہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے لیٹر سے ہوتی ہے اگر لیٹر کا وجود نہ ہوتا تو ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ کون سی سیمبل ہے ب کون سی سیمبل ہے سی کون سی سیمبل اچھا اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ ترقی آفتہ جو زبانے ہیں وہ ہمیشہ لیٹر سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جو ہے وہ ٹو سکیلز والی ہوتی ہیں کیونکہ لینگویج صرف بولی اور سنی جاتی ہیں لیکن ڈیولپ لینگویج لکھی بھی جاتی ہیں پڑی بھی جاتی ہیں سنی بھی جاتی ہیں اور سنائی بھی جاتی ہیں سو آئی تینگ ڈیولپ اور ڈیولپ کا بھی فرق آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور لیٹر کا بھی پتا چل گیا ہوگا کہ لیٹر کیا ہے تر فرس سٹیپ آف لینگویج دیکھیں پہلا سٹیپ کیا ہے آپ کا لیٹر ہے ٹھیک ہے there are 26 لیٹرز انگلیش الفہ بیٹ 26 لیٹرز جو ہیں ہمارے انگلیش الفہ بیٹ کے اندر ہیں each سیمبل کنسیسٹ آف الفہ بیٹ ہر سیمبل جو ہے ہر نشانی الفہ بیٹ کی وہ کیا ہے لیٹر ہے دیکھیں مثال طور پہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم اسی شیپ کو یعنی کہ اسی پرٹیکلر اس سیمبل کو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد ہو گیا ہے کہ اس طرح کی جب بھی شیپ ہمارے سامنے آئے گی تو وہ کیا ہوگی اے ہوگی زیٹ دیکھ لیں یعنی کہ اس طرح آپ پوری اے بی سی دیکھ لیں یہ اس کے اندر انگلیش الفہ بیٹ کے اندر کتنے لیٹرز ہیں 26 اچھا نیکس چلتے ہیں ٹائپس آف لیٹر ٹائپس کتنی ہیں تین ہیں کونسی ووو لیٹر سوری کونسونننٹ اور سیمی ووو شیپس آف لیٹر کیپٹل لیٹر سمال لیٹر جوائنگ لیٹر اور فلاور شیپ لیٹر ٹھیک ہے ان کو مزید جو ہے فردر ہم ٹیٹیلز میں پڑھتے ہیں ووو لیٹر کیا ہے پانچ جو انگلیش الفہ بیٹر سے ہیں وہ کیا قالاتے ہیں ووو لیٹر اور کانسوننٹ there are 21 letters of English alphabet are considered as consonant letter which are B, C, D, F, G, H, K, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, E, V, W, X, Y, Z اچھا یہ consonant کیوں ہیں اور وہ vowel کیوں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ softly بولے جاتے ہیں ان میں تنگ کینا یعنی کہ آپ کے زبان کی جو ہے مومنٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے lips کی مومنٹ نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے وال یعنی کہ soft letters ہیں اور consonant جو ہے وہ hard letters ہیں یعنی کہ آپ B کو جب آپ pronounce کریں گے دیکھیں آپ بولیں خود ہی بولیں گے بی بی جیسے ہی آپ بی بولیں گے تو آپ کے lips جو ہیں مل کے پھر shortیں گے یعنی کہ مومنٹ آتی ہے لیکن جب A کو آپ بولیں گے A جب آپ کی مطلب mouth تھوڑا سا کھلا ہوگا تو اس کے اندر کوئی بھی جو ہے مومنٹ نہیں آئے کتنی کوئی خاص مومنٹ نہیں آئیتی جیسے کونسننٹ بالنے میں مومنٹ آتی ہے اچھا semi wall two letters of English alphabet are considered semi wall letters which are w & y اس کا تھوڑا قصد جو ہے لمبا ہے کیونکہ وال letter اور consonant letter میں دو کافی فرق ہے لیکن semi wall کا جو ہے ہمارے پاس اس میں تھوڑے issues ہیں کہ ہم کیوں اسے w & y کو ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمارے wall letters ہیں اور باقی کوئی ہمارا wall letter نہیں ہے w & y have two aspects consonant & vowel letters hence we say they are semi wall letters when w & y take consonant they are considered as a consonant and when w & y take wall letters they are considered as a vowel اچھا یہاں پہ ایک کہہ رہے ہیں کہ example میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب پہلا الفاظ لکھا ہوا w & r i t اب w کے بعد کیا آتا ہے r r ہمارا کیا ہے consonant ہے تو یہاں پہ یہ word پورا کونسا ہو گیا consonant ہو گیا اچھا پھر ہے cycle cycle میں y کے بعد پہلا c چھوڑ دیں y کے بعد c آتا ہے ٹھیک ہے c کیا ہے ہمارے پاس c consonant ہے تو یہاں پہ یہ word بھی کیا ہو جائے گا consonant ہو جائے تو یہاں پہ y as a consonant استعمال ہوا ہے explanation کیوں کہ کیوں ہوا ہے کیوں کہ w & y نے کیا پریسیڈ کیا ہے consonant letter پریسیڈ کیا ہے اس لئے یہ consonant ہے ایک اور اگزیمپل ہے w کی w کے بعد کیا آتا ہے woman میں woman میں آتا ہے o o کیا ہے ہمارے پاس vowel letter and y h y کے بعد a b vowel letter so یہاں پہ ہمارے w & y وہ پریسیڈ کی سکو کرتے ہیں vowel letters کو تو انہیں کیا کہا جائے گا vowel letter اچھا ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ جب y کسی بھی ایسے word میں آئے جہاں پر y بالکل آخری میں آئے یا تو پھر جو ہے پورے word میں کوئی vowel ہو ہی نہ ٹھیک ہے تو وہ ہمارا vowel letter کہلا جائے گا explanation in these words why is vowel letter without vowel letter cannot be made اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا دیتا ہوں بتاتا چلتا ہوں sorry وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ایک word ہے یعنی کہ ایک جملے کے اندر جب تک کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ جملہ ایک عطور ہے تو اسی طرح جب letter میں sorry word میں جب تک vowel نہیں ہوگا تو اس کے اندر جان نہیں ہوگی vowel کیا ہے vowel word کی جان ہے یعنی کہ روح ہے they are the soul of word without them word is considered as a dead body اچھا shapes of letters capital shapes a b c ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں capital یعنی یہ بڑے ہیں الفاظ جو ہیں اوپر اور اگر آپ نے انگلیش کی جو ہے copy پہ چھوٹے ہو گئے مطلب جب آپ fourth third glass میں تھے تو آپ نے چار لائنوں والے جو انگریزی کی copy تھی اس پہ لکھا ہوگا a b c تو اوپر والی تین لائنوں میں جو ہمارے الفاظ آتے تھے اکثر کر کے وہ capital letter آتے تھے اور small letters small letters simple ہی ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں یہ کہ جو ہیں کچھ جو ہیں الفاظ ان سے مختلف ہیں اور کچھ جو ہیں ان سے same جس طرح آپ دیکھیں c میں چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے واقعی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اچھا اس کے بعد joining letters یہ تو ایک shape ہے کہ کس طرح joining میں لکھا جاتا ہے بہت ہی کم لوگوں کو آتی ہے joining letters اور flower shape یہ تو کافی کم لوگوں کو آتا ہے بہت کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ shape letters بھی ہوتے ہیں shape میں flower shape بھی ہے so thank you for watching and do subscribe our youtube channel facebook page and last میں یہ ہی کہ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں then please like ضرور کہہ دیجئے thank you very much